سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بحریت ہوں گے میری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ ویورز کے ساتھ احباب کے ساتھ کوئی بھی نالج شیئر کرنا نہیں الحمدللہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ ہوش ہوں میں آپ کے ساتھ اپنی ہوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں جی ہاں دوستو جیسے کہ ہر نئے یوٹیوبر کا یہ ہاب ہوتا ہے یہ ڈریم ہوتا ہے کہ اس کا چینل جلد سے جلد منیٹائز ہو پبلک واش آرز کمپلیٹ ہو جائیں سبسکرائبرز لیمٹ پوری ہو جائیں تو الحمدللہ میں اپنی منزل کے بہت قریب آ چکا ہوں اور یہ سب آپ احباب کے تعاون سے ہوا آپ کی محبت سے آپ کی لگن سے الحمدللہ یہ سب کامیابیاں مجھے ملیں جس کی بدولت الحمدللہ آج پبلک واش آرز مکمل ہو چکے ہیں جو کہیں چار ہزار گھنٹے پبلک واش آرز وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جتنی دیر دیکھتے ہیں تو یہ چار ہزار گھنٹے آپ کو مکمل کرنا ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں نے اپنی یہ منزل حاصل کر لی ہے اب وہ باقی رہ گیا سبسکرائبرز تو انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح آپ کاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدہ آپ کو گوڈ نیوز سننے کو ملے گی کہ پبلک واش آرز کے بعد سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں دوستو میرا اب تک کا جو یوٹیوب کا سفر ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ آج سے تقریباً چار سے پانچ سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں جس سے انکم آتی ہے تو ظاہر ہے آج کل کا جو دور چل رہا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ ایکسٹرا کروں جس سے میرا گزارہ مزید اچھا ہو تو میں نے بھی یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف انکم کا تھا تو میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ایک سے دو ویڈیوز بہت ہی زیادہ فصول قسم کی اپلوڈ کییں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یوٹیوب کا تھیم کیا ہے اپلوڈ کییں جس کا مجھے بلکل رسپانس نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں چاہیے تھا جیسے کی ویڈیوز تھی اس کے بعد میں نے اپلوڈنگ چھوڑ دی پھر آج سے تقریباً ایک سال پہلے یا چھے سات مہینے پہلے دوبارہ مجھ میں یہ ایک یعنی حیال جاگا کہ جو میرے پاس علم ہے کیوں نہ میں وہ شیئر کروں لوگوں کے ساتھ تو الحمدللہ اس طرح جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس سے ایک میرے دل کو سکون ملتا ہے اور دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھول چکی تھی لیکن الحمدللہ اب جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو وہ بھی ریوائز ہو جاتی ہیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں تو یعنی سٹارٹنگ پہ بہت زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملیں یعنی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے دو صحباب مزاق کرتے تھے کہ لو جی دیکھو یہ بندہ ابھی یوٹیوبر بننے جا رہا ہے تو میں نے ان کی باتوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا کیونکہ وہ غیر ضروری لوگ تھے غیر ضروری باتیں لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایسے افراد کا ہاتھ ہوتا ہے جن کی باتوں کو بجائے نیگٹیو لینے کے آپ یہ سوچو کہ اگر یہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کو ایسا بن کے دکھانا ہے تو الحمدللہ میں نے بھی ایسے ہی کیا جو لوگ نیگٹیو باتیں کرتے تھے میں نے ان کی باتوں کو نیگٹیو نہیں لیا بلکہ یہ دل میں اپنے ایک جو حیال ہے وہ بٹھا لیا ایک عظم بٹھا لیا کہ اگر یہ لوگ یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کو ایسا بن کے دکھانا ہے کہ یہ خود ہی حاموش ہو جائیں یا پھر میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں تو الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں الحمدللہ سبح الحمدللہ آج میں جتنی دیر چاہوں اتنی دیر آپ کے سامنے بول سکتا ہوں یہ سب کانفیڈنس اعتماد مجھے آپ لوگوں نے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ امید ہے اسی طرح آپ حبیب الرحمان سے انفارمیشن اوشن سے اپنے پیار کو اپنے تعاون کو قائم رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی